بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے بکرے کی ایک ران لے کر اس میں اس طرح سے گہرے کٹ لگا لینے بلکل بان تک اس کی جی دیکھ رہے ہیں ہڈی نیچے نظر آنی چاہیے اتنے گہرے گہرے کٹ لگانے آپ نے اس کے اندر جگہ جگہ پوری ران کے اندر اس کے بعد اس میں ہم جو مسالے یوز کریں گے 2 تیبل سپون آئل 1 تیبل سپون چائنیز نمک 1 تیبل سپون زیرہ پورڈر 2 تیبل سپون سویا سوس 1 تیبل سپون لسن کا پیسٹ 1 تیبل سپون ادھرک کا پیسٹ 3 چمچے 3 تیبل سپون سفیز سرکہ 1 تیبل سپون ریڈ چللی لال مرچ کا پورڈر 2 تیبل سپون نمک ہز بے ضرورت یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیری کو سکھا کے بنایا جاتا ہے کچری پورڈر یہ ہمارے میٹ کو گلانے میں ہیلپ کرے گا اور ایک اچھا سا اس میں ٹیسٹ لے کر آئے گا یہ ہے گرم مسالہ 1 تیبل سپون اور اس میں میں نے 1 تی سپون کے برابر سوکھی ہوئی کسوری میتھی ملا کے پیسٹ لیا ہے یہ گرم مسالہ کسوری میتھی کے ساتھ دھنیا پورڈر 1 تیبل سپون بھر کے 4 تیبل سپون لیمون کا جوس 3 سے 4 چمچے لیمون جوس کے کم کرنا چاہیں زیادہ کھٹاس پسند نہیں ہے تو آپ اس کو 2 تیبل سپون کر لیں کالی مرچ کا پورڈر 1 تی سپون اور انج ریڈ کلر تندوری مسالہ جو ہوتا ہے ریڈ کلر اس کو آپ نے دو چھٹکی لینا ہے بہت زیادہ نہیں یہ کالا نمک ہے یا آپ نے half تی سپون لینا ہے کالا نمک براؤن شگر 1 تی سپون سفید مرچ پسی ہوئی سفید مرچ 1 تی سپون دہی 1 پیالی 1 پاو 1 پاو آپ 1 پاو کے اندازے سے لینے چاہیں لے لیں نہیں تو آپ ایک پیالی دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک پیالی لیا ہوئے یہ تمام مسالے ہم یوز کریں گے میں ایک دفع اور ریپیٹ کر دوں ریڈ چلی پورڈر نمک ہدوے ضرورت دھنیا پورڈر کچھری پورڈر لیمن جوز براؤن شگر دہی سفید مرچ پسی ہوئی کالی مرچ پسی ہوئی دردیک کا رنگ کسوری میتھی اور گرم مسالہ لسن اترک کا پیسٹ چائنیز نمک زیرہ پورڈر سویا سوس سرکا کالا نمک ان تمام مسالوں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک پین لے لیں گے اس میں ہم اپنا دہی ایٹ کر دیں گے براؤن شگر لیمن جوز کچھری پورڈر دھنیا پورڈر نمک لال مرچ کا پورڈر گرم مسالہ پورڈر سفید مرچ کالی مرچ کالا نمک سرکا سویا سوس زیرہ پورڈر لیسن اترک کا پیسٹ چائنیز نمک چائنیز نمک اپنی مرچ اپنی مرچ اپنی مرچ اپنی مرچ کوئی بھی سپائس کم کرنا چاہیں یا نہیں آویلی بل ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن یہ تمام سپائس اس میں جب ملائیں گے تو بہت اچھا فلیور آئے گا اور یہ آپ دیکھیں زردے کا رنگ میں ایک دو چھٹکی کے برابر ڈال رہی ہوں اور 2 ٹیبل سپون دہی آئل اب ان تمام مسالوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے اب آپ نے اپنی لیکٹ لینی ہے اس میں اس طرح سے کر کے کٹس میں اور ہر جگہ اس کو فل کر دینا ہے آپ کو اس میں کسی طرح کا بھی کوئی میٹ ٹینڈرائزر ملانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں نیبو، سرکا اور کچھری پاڈر جو ہے وہ آپ کی گوشت کو بہت اچھی طرح سے گلا دے گا کتن آپ کو ضرورت نہیں کوئی اس طرح کی یوز کرنے کی اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کم سے کم جب بھی بنانے کا ارادہ کریں دو دن پہلے پہ دے گا نیچے فریج میں رکھئے گا اور اس کو ہر دو سے چار گھنٹے کے بعد پلٹتے جائیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے اس کو اس کے مسالے میں اس طرح ڈپ کر کے مرچ اور نمک کی کونٹیٹی بڑھانی ہے آپ کو لگتا ہے کم ہے اس پوائنٹ پہ آپ اپنا جب مسالہ مکس کرتے ہیں اس ٹائم ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی طرح سے میں نے اپنی تمام لیک پہ مسالہ لگا دیا ہے اور اس کو اسی مسالے میں رکھ کے میں چھوڑ دوں گی میں دو دن کے لئے چھوڑ رہی ہوں آپ کی اپنی چوائی سے کیونکہ جتنا زیادہ مسالہ اس میں لگا رہے گا جتنے دن اتنا زیادہ اچھا اس میں فلیور آئے گا اور یہ اچھی گلے گی جب آپ کو دو دن بعد بناوں گی پھر بتاؤں گی اس کو بنانا کس طرح ہے آپ چاہیں تو اس کو کوئلے پہ روست کر لیں نہیں تو آپ اس کو چولے پہ بھی میں چولے پہ بنا رہی ہوں اس کے بعد اس کو میں اوون میں پندرہ بیس منٹ کے لئے بیک کروں گی اب آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے دو دن مسالہ لگا کے بہت اچھی طرح سے رکھا ہوا تھا اب یہ ایک بڑی سی کڑھائی لے لیں اس میں آپ نے سمپل اپنی یہ ڈان رکھنی ہے اور ایک کپ پانی کے ساتھ ہم اس کو بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی دم والے چولے جیسے ہوتا ہے اس پہ رکھ کے چھوڑ دیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لئے لیکن اس کو آپ نے پلٹتے رہنا ہے ہر تھوڑی دیر بعد اور چیک کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ جیسی آپ کی ران کمپلیٹلی گل جائے گی اس کے پانی خوش کر کے اس کے مسالے کو اس کو پر ہم اپر لیپ کر کے اور اس کو ہم آون میں پندرہ سے بیس منٹ بیگ کریں گے اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو تین سے چار گھنٹے میں نے رکھ کے پکا لیا تھا تقریباً تین گھنٹے میں جو لگے ہیں تین ساڑھے تین گھنٹے میری ران کمپلیٹلی بکرے کی گل گئی ہے بہت اچھی سی سوفٹ ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سوفٹ ہو گئی ہے اسی طرح چاہیں تو سرف کر دیں نہیں تو دس سے پندرہ منٹ اوون میں اس کو آپ بیگ کر لیں تاکہ اس کا یہ جو مسالہ نظر آ رہا ہے یہ ڈرائی ہو جائے گا یا کوئلے کے اوپر آپ بیگ کرنا چاہیں بیگ کر سکتے ہیں دونوں سائٹ سے پانچ منٹ ایک سائٹ پانچ منٹ ایک سائٹ امید کرتے ہوں آج کی ریسے پہ آپ لوگوں کو اچھے لگی ہوگی خدا حافظ